کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ کی بار اور کیا حالات ہیں؟ ہم نے تو ووٹ جو ہے نا اللہ کا شکر ہے میشانو آشی صاحب کو ڈالا ہے وہ نائنٹی ایٹی فائیف میں پہلی مرتبہ در سے آئے تھے تو لوگوں سے محبت کرتے ہیں ملتے ہیں نائنٹی فائیف میں تو میرے خیل آپ نے پہلی دفعہ ووٹ دیا ہوگا؟ نائنٹی ایٹی فائیف میں ہم نے ووٹ دیا تھا تو اس کے بعد پھر مسلسل وہ اپنے حلقے میں رابطے میں ہے پورے لہور میں رابطے میں ہے کیا وجہ ہے؟ میاں صاحب کی کیا خاص بات آپ کو بسانتے ہیں؟ میاں صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کام کیا ادھر ان کے سپائی ہیں ادھر ہمارے حلقے میں بلال یاسین صاحب اس سے پہلے بلال یاسین سے پہلے ان کے والد صاحب یاسین پیلوان صاحب فدمت کرتے رہے ہیں نواز شریف صاحب کا جنڈہ لے کے چلتے رہے ہیں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے تھنڈ تو کافی ہے؟ آو جی پھنڈ پھو داو چاہے پینے کے لئے ہی کٹھے ہوئے ہیں آو جی آو کیا محول ہے الیکشن کا آپ کی بار نو انشاءاللہ وہ کرے گا نگن الیکشن کا اوٹ دے گا لگا پلال یاسین ہمارا بھائی ہے تو انشاءاللہ اس کو اوٹ دے گا کیوں شیر کو ہی ووٹ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ شیر کو کیا شیر ہمارا شیر ہے شیر آپ کا شیر ہے آپ کیسے ووٹ دیں گے آپ کی بار انشاءاللہ مسلم نگنون کو شیر کا ہمارا ووٹ ہے اور ہم لوگ اس حلقے میں جب سے یہ حلقہ ہمارا قائم ہے میاں نواشری صاحب کے ساتھ ہیں گرما گرم جلیبی بھی بن رہی ہے کوئی جلیبی کھانے کا شوقین ہے تو کوئی چائے پی رہے ہیں اور ہم اس کو تھوڑا سا ٹرائے بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مزے گی آجی آپ کے علاقے کی لگتا ہے کوئی مشہور صحبات ہے جلیبی لینے آئے ہیں ہاں جلیبی لینے آئے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس کو الیکشن انشاءاللہ دلہ میاں نواشریف کا ووٹ ہے یہ انیس سو پچاسی سے بھی ان کا حلقہ ہے بائی حلقہ ہے تو سارے پیار کرتے ہیں میاں نواشریف سے اور بلال یاسی نے انہوں نے بڑا ورک کیا ہوا ہے تو سارے لائک کرتے ہیں کیا خاص بات ہے کیوں میاں صاحب کو کیوں لائک کرتے ہیں اور بھی تو دیگر جماعتیں ہیں دو دیگر جماعتوں کا آپ نے دیکھ تو لیا ہے یہ دوزار اٹھارہ میں کیا حل کیا پاکستان کا آپ بتائیں گے جی کہ آپ اگلے الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے اور کیوں دیں گے انشاءاللہ شیر کو ہی دیں گے ہم شیر کو ہی دیتے ہیں آرہے ہیں اس کو ووٹ دے رہے ہیں جی شیر کو آپ بھی شیر کو ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیا وجہ ہے وجہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو آنا چاہیے لیڈر کون ہے آپ کا نواز شریف؟ وہ باہر کیوں جاتا ہے؟ باہر جاتا ہے وہ آگے آئے تو پتہ آپ نواز شریف کیا ہے؟ تو جیت جائے گا تو ملک میں رہے گا ہار جائے گا تو پھر باہر جلا جائے گا؟ نہیں نہیں اب نہیں جائے گا اب ہی در ہی رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جانے لگے گا تو روکیں گے آپ لوگ کہ نہ جائیں ہمیں اکیلا چھوڑ کے نہیں انشاءاللہ روک بھی لیں گے کوئی مسئلہ نہیں عوام رکھیں گے پیپلز پارٹی بھی جیتی رہی ہے جماعت اسلامی بھی جیتی رہی ہے دیکھیں اب لوگ باہر شعور ہو چکے ہیں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ڈیویلمنٹ کے یہاں پر ترقیہ آتی کام جتنے بھی ہوئے ہیں مسلم لگ نواز نے کیا ہے اس کے علاوہ تو کوئی ایسی جماعت ہی نہیں ہے جس نے یہاں پر ڈیلیور کیا ہے آپ کے ہلکے میں کون سے اہم کام ہیں جو میاں صاحب نے یا نون لگ نے کیا ہے کوئی بھی ایک کام لے لیں یہ روڈ انفرسٹرکچر ہے اس کے علاوہ سوئی گیس کا کام ہو آپ کے ہلکے میں گیس آتی ہے؟ بالکل آتی ہے جی شہر کے کئی ہلکوں میں گیس نہیں آتی ہے سردیوں میں تو آپ کو بتا تھوڑا سی ایشو ہوتا ہے جی گیس تھوڑی سی کم ہوتی ہے پریشر کا فرق پڑتا ہے آپ کے سلنڈر جم جاتے ہیں یہ تو پھر آپ دیکھیں نا یہ تو ایک لیکن آپ کمیٹی ہیں کہ ووٹ میاں صاحب کو دینا ہے شہر کے کمیٹی ہیں؟ میں نواز شریف ہوں آپ نواز شریف ہوں؟ کی وجہ ہے؟ بس بندہ چنگا ہے کسے ووٹ دے رہے ہیں آپ کی بار جی؟ انشاءاللہ نواز شریف کو کیوں؟ کیوں کہ انہوں نے کام بہت کیا ہے نیٹرو بنائی موڈر ویب بنائی وہ تو شباز شریف نے بنائی شباز شریف اور نواز شریف ایک ہی ہے نا اچھا ایک ہی ہے؟ ایک ہی ہے ایک پیج ہے ایک ہی پیج ہے؟ نہیں نہیں ایک پیج ہے ایک پیج کا فرنٹ ہے ایک پیج کا بیک ہے ایک سیڈی ہے پکی بات ہے؟ پکی بات ہے آپ بتائیں جی کسے ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ بلال یاسن کو دیں گے نواز شریف کو نہیں دیں گے؟ میاں نواز شریف کو دیں گے میاں شباز شریف کو دیں گے ہم سب بجے کو دیں گے آٹھ فروری کے جوجو دن قریب آ رہا ہے انتخابی دنگل کا محول بنتا جا رہا ہے میں موجود ہوں انے ایک سو تیس میں اور مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں میاں نواز شریف وہ اس ہلکے سے امید ہوا رہا ہے بلال یاسن ان کے کیمپین انچارج ہیں ہلکے میں اس وقت کیمپین کر رہا ہے ہمیں لکیلی مل گئے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں بلال بھئی بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں اب کی بار کا مارکہ دو ہزار اٹھارہ سے کتنا مختلف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں تو ایک بات کر سکتا ہوں میاں صاحب کی کانسٹنسی کے متعلق تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا کیمپین دیکھیں کیمپین ہوتی ہے وہ ان کینیڈیٹس کے لیے جو جن کا علاقے میں کوئی پیچھان نہیں ہوئے علاقے میں وہ سٹرینجر ہوئے ہیں اور انہوں نے صرف اور صرف الیکشن میں نکل کے وہ جو بیس بائیس دن آخری ہوتے ہیں اس میں انہوں نے لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو علاقے کی جمپل ہیں اور یہی پہ ہی بستے ہیں اور لوگوں کے درمیان ہی رہتے ہیں جو مسلسل پانچ سال الیکشن لڑنے کے بعد ہم کیمپین میں ہوتے ہیں دو ہزار اٹھارہ سے یہ الیکشن کتنا مختلف ہوگا دو ہزار اٹھارہ میں یہ تھا کہ بھی ایک دھوکہ بگ گیا تھا اس دفعہ وہ دھوکہ چلے گا نہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے جو اپننٹ جو آئیں گے وہ صرف اور صرف ان پندنہ بیس دن کے لئے آتے ہیں اور یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پارٹی کے جو نمائندے جو میری شکل میں اور ہر گلی میں موجود ہیں وہ ہما وقت لوگوں کو آسانیے پیدا کرنے کے لئے موجود ہوتے ہیں اس لئے کوئی کمپیریزن نہیں ہے مستملی نون کے پارلیمانی پارٹی کے ہم نے مختلف اجلاس دیکھے کچھ حلقوں میں کچھ لوگ ٹکٹ کو لے کر بڑے سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملے گی تو ٹھیک ہے نہیں ملے گی تو آزاد لڑے گا آپ اس حلقے سے ایم این اے بھی رہے ہیں صوبائی وزیر بھی رہے ہیں اب میاں صاحب اس حلقے سے لڑ رہے ہیں آپ کے مطلق تمہوں نے بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا اب کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی سربراہ کا ایک کونسیچوینسی سے خود آکے الیکشن لڑنا اس حلقے کی عوام اور وہاں کے ووٹر سپورٹر کے لئے کہ کتنا وہ مورالی اس کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ میاں نواز شریف صاحب کا عوائی حلقہ ہے یہاں سے میاں نواز شریف صاحب نے پولیٹکس کی اور جب سے میاں نواز شریف صاحب نے اس حلقے کا روک کیا پورے لاہور کی فضاء چینج ہو گئی اور آپ کو پتا ہے یہاں پہ مارے جو اپنن پارٹیز تھی کسی زمانے میں ہی ان کا گھڑ ہوا کرتا تھا آج آپ کسی گلی محلے میں چلے جائیں میاں نواز شریف کی بات کرتے ہیں ایک بات دوسری آپ نے کہا کہ جی کوئی ریفٹ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنا سٹانس لیے بیٹھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں خود آئے ویٹنس ہوں مجھے پتا ہے چیزوں کا بڑا کلوزلی اور ڈیپلی میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر جگہ پہ دو دو تین تین چار چار آپشنز میاں نواز شریف صاحب نے خود کہہ کے نومینیشنز پیپرز فائل کروائے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو صرف ایک ہلکے سے لائک می کہ صرف ایک ہلکے سے نومینیشنز پیپرز گئے باقی بہت ساری جگہوں پر لیڈرشپ نے کہا کہ ہمارے پاس آپشنز ہونی چاہی ہیں ماضی میں پیپلز پارٹی کی صورت میں جہنگیر بدر جیتے جماعت اسلامی کے حافظ سلمان بٹ بھی جیتے لیکن اس کے بعد دوبارہ ہلکے کی طرف عوام ان کو پذیرائی وہ نہ دے پائی کیوں نہیں ملی اور پھر مسلم لیگ نون ہی پیدر پہ اس ہلکے سے جیتی رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوارہ رحمت میں جگہ دے دونوں صحبان بلکل جب ہم بلکل بچپن میں تھے تو یہ لوگ یہاں سے امینیز منتب ہوئے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے روح کیا اس ہلکے کا اور اس کے بعد پھر کسی کو گنجائش نہیں ملی ہمارا لوگوں کے ساتھ اونڈنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا سب لوگوں کے لیے ہے اس وجہ سے لوگ میاں نواز شریف کی پارٹی کو میاں نواز شریف کے جو کینڈیڈٹس ہیں ان کو زیادہ پریفر دیں بہت شکریہ اسلام پورا چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ کس پارٹی اور کس امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات کی ابتدائی تیاریاں شروع ہیں ہم موجود ہیں قومی اسمبلی کے ہلکہ این اے ایک سو تیس میں جس میں ریواز گارڈن سنت نگر ساتھی ساتھ ساندہ کے علاقے شامل ہیں اور دیگر بہت سی آبادیاں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ کے اپنے منتخب نمائندوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کس حد تک انہوں نے ترقیاتی کام اور علاقے میں جو عام لوگوں کے بنیادی مسائل تھے ان کو حل کیا اور آگے دو ہزار چوبیس میں کیا انہی نمائندوں کو دوبارہ ووٹ دیں گے یا نئی کی عادت چونے گے اور کن وجوہات کی بنا پر جتنے بھی سال پاکستان کو بنے گزر گئے ہیں جو بھی حکومتیں آئی ہیں اس میں بالخصوص مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا حصہ سب سے زیادہ ہے اور یہ تیس تیس چالیس چالیس سال پنجاب میں بھی اور پاکستان میں بھی انہوں نے حکومتیں کی ہیں لیکن انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے اخلاق کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے میوسپل جو سہولتیں ہیں اس کا بیڑا غرق کیا ہے مسلم لیگ نون کے متعلق خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ گزشتہ چالیس برس میں متعدد بار ان کی حکومتیں رہیں تو کیوں عوامی مسائل کی طرف توجہ نہیں رہی اور کیوں لوگوں کے بنیادی حقوق پر فوکس نہیں کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو کچھ لوگ نمائندے ایسے ہیں جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں